انہوں نے اگر انہوں سینس میں کچھ بولا بھی ہے تو انہوں نے بیسیکلی بولا ہے کہ اس سے ریلیٹیڈ سب سممان کے کیا ہم حق دار ہیں یا نہیں ہیں اور ایزا فوجی وہ ضرور جانتے ہیں اور میں ابھی آپ کو وہی پہلے بتا رہا تھا کہ کارگل تک یہ چوئیس نہیں تھی کارگل کے بعد لیگلی یہ چوئیس آئی کہ آپ 50-50 کر سکتے ہیں اپنے ڈیپنڈنٹ پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی وائف 70-30 کر سکتے ہیں جیسا آپ اور 100% کر سکتے ہیں ایسے کیسز میں لیگل پارٹ یہی رہے گا کہ اگر اس آفسر نے اپنی وائف کے نام پر پارٹ ٹو آرڈر کر کر چینج کیا ہے تو دو باتیں ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس نے جو بھی کچھ سائن کیا ہے ڈیلیبریٹلی کیا ہے ایسا نہیں ہے جب میں بھی کارگل گیا تھا تو میں نے ایک اپنی سپیشل ویل ڈالی تھی کہ یس میری وائف will be why there is a reason میرے ماں باپ میرے فادر بھی کرنل ہیں میرے ماں باپ ایک زندگی جی چکے ہیں یہ لڑکی جو میرے ساتھ آج ایک نیا پریوار بنانے والی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد شاید اس کا حق جیادہ بنتا ہے کیونکہ یہ اور کسی پر dependent نہیں ہے یہ صرف میرے پر dependent ہے یہ اپنا پریوار گھر چھوڑ کر آئی ہے اس وجہ سے زیادہ تر جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی وائف کو ایزا این او کے ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیکلی اگر آپ پوچھیں کہیں کوئی گلتی نہیں ہے کہ وہ کیرتی چکر اس کی وائف کو ایوارڈ ہوتا ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اس میں پکش لے رہے ہیں اشوینی جی آپ نے ایسے معاملے بہت دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ اس میں پکش لے رہے ہیں کچھ لوگ ماں باپ کو سہی ٹھہرہ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایک بیٹا ان کا گیا تو ان کے پاس ہی ادھکار ہونا چاہیے کہ محافظہ راشی کس کے پاس رہے ویر چکر کس کے پاس رہے کرتی چکر کس کے پاس رہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہو کو سہی ٹھہرہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو جانے سے پہلے انشومن انہوں نے ایک طرح سے اپنے پیپرز تیار کی انہوں نے ہی تیع کیا ہوگا کہ کس کے پاس محافظہ راشی رہنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت پیچیدہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ایک معاملے سے بہت سے اور معاملوں پر بھی ایک نظر بنتی ہے بہت سے لوگ گھر میں چرچہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی ایسے نیام ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اشوینی جی نیام کے علاوہ دیکھیں ماں باپ کی اس فیلنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ماں نے کیونکہ ایک پتنی اور ماں کے بیچ میں اگر ممتا کی بات کر ایموشنل اٹیشمنٹ کی بات کیا اور کس نے شہید کیپٹن انشمان سنگھ کو سینہ میں جانے کے لیے پریریت کیا یہ پورے بیگراؤن پر اگر ہم بات کریں تو نشتر طور پر ماں سے بڑا کوئی بیکٹی نہیں ہو سکتا دوسرا پیسہ میٹیریلیسٹک چیزیں ہیں پیسے کے علاوہ جو سممان کی بات ہے وہ سممان نہیں چھونے دینا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس شہید کا جنہوں نے دیش کے اوپر اپنی جان نیوچھاور کی میں ایموشنل پارٹ پر لیگل پارٹ پر بھی آؤں گا وہ جنہوں نے جان نیوچھاور کی اور جس ماں باپ نے جن کو گڑھا ان کو نہیں چھونے دینا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کپٹن شہید انشمان سنگھ جی کی شہادت کا بھی اپمان ہے دوسرا راج سرکاروں نے اپنے نیاموں میں بدلاؤ کیے ہیں مدی پردیش کی جو سرکار ہیں پچھلے مہینے ہی انہوں نے کیبینٹ بیٹھک کے بعد شہید کے پریجنوں کو دینے والی جو وطیہ مدد تھی اس کو لے کر بڑا لینڈمارک ڈیسیجن لیا اس کے مطابق سینہ یا اردھ سینک بلو اور پولیس بل سہید سگرچہ کرمیوں کی جو شہادت کی سیٹی میں پریوار کی جو وطیہ راشی ہے وہ شہید کی پتنی کے ساتھ ساتھ ماتا پیتا کے بیچ میں برابر پانٹے کا دکار ہے یعنی پچاس پرسنٹ ماں کے پاس ماں باپ کے پاس پچاس پرسنٹ جو ہے پتنی کے پاس پہلے سو پرسنٹ جو ہے پوری پتنی کو ملتی تھی اب تیسرا جو سب سے انپورٹنٹ پہل ہوئے نیکسٹ آف کن کے باڑ دیکھیں اگر ہم بھارت کے انڈین سیکسیشن ایکٹ بھی بات کریں تو اس میں بھی کلاس ون لیگل ہیرز ڈیفائن ہے جس میں ماتا پیتا بھی آتے ہیں اور پتنی بھی آتی ہیں اور بچے آتے ہیں تو کلاس ون لیگل ہیرز کی بھی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں صرف ویتیہ کے علاوہ جو سممان ہے جو کرتی چکر ملا ہے وہ بڑی بات ہے اور اس کرتی چکر کو باٹا نہیں جا سکتا ایسی پرستیتی میں دونوں کیسے اس کے ساتھ اپنے آپ کو گریبا میں طریقے سے رہیں یہ ہی ایمپورٹ اس نے ڈاکٹری اس میں بنانے کی ضرورت ہے منسٹری آف ڈیفنس کو ڈیسیزن لیتے ہوئے ایسا ہی نہیں آپ ابھی آپ نے اپنے کیا لائن پر لیا سجارتہ جی آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے کنٹ بھرے گلس کتنا انہوں نے کتنی پیڑا اپنی جاہیر کی پر اشری جی ہم نے ابھی پتنی کو سنا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ پتنی کو ہم نے نہیں سنا ہے اور جہاں تک وہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ بدلاو کیے جائے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ نیکسٹ آف کن والی جو بات ہے یہ تو ہر ویقتی خود تیہ کرتا ہے جیسے کہ آپ اس کو ایسے سواجیے کہ آپ ایک ایف ڈی بناتے ہیں اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نومینی کون ہوگا تو آپ تیہ کرتے ہیں کہ وہ نومینی کون ہے ویسے ہی نیکسٹ آف کن کون ہے یہ تو ہر ادھکاری یا پھر سینک تیہ کرے گا کہ کون ہے ایسے میں اسی لئے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پہلوں میں ایک اوپینین بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ یہ مہیلا یا پھر یہ پتنی تو خراب ہی ہوگی یہ گھر سے چھوڑ کر چلی گئی یا پھر ہم ماں باپ کو غلط ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اس کے کچھ سیاسی مائنے بھی کچھ لوگ نکال رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پراباب کسی طرح کا کوئی پراباب بھی ہے پر سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں صحیح ہے غلط کیا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے انیک کیس سے اپنے جیون میں جھوڑا ہے جس کارگیل کی بات سیلین جی کہہ رہے ہیں اس سمیں ہم سب لوگ ایک مطلب تو اس سمیں منسٹری آف ڈیفنس نے جو ہے بیوروکریسی کے ہاتھ میں چیزیں دے دی بیوروکریسی نے یہ سب نیم بنا دی ہے اور بیوروکریسی جب نیم بناتی ہے اس دیش میں تو اتنا جٹل کر دیتی ہے سرل چیزوں کو کہ اس میں ندان نکلنا کٹین ہوتا ہے مول بات ہے کہ اس کا بھارتی پریوار کے بھیلو سسٹم کیا ہے آپ جس کو بہو کہا رہی ہیں اگر شہید اگر اس بیرگتی پرابت ہونے کے بعد وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ اگر شاس اور سسوسے سمپرک میں بھی نہیں ہے چاہے اس کا کوئی بھی پکچو اگر ایٹی ایم تک اپنا بند کرا دیتی ہے جو پوشٹ پیٹ موبائل ہے اگر اس کو پری پیٹ کرا دیتی ہے تو بہو کے پڑیوار سامنے نہیں آ سکتی ہے وہ بیدوہ تو ہے بیڈو تو ہے اس سہید کی لیکن وہ بہو کے پریوار سامنے نہیں آ سکتی ہے تو اگر کیپٹر انسومن سنگھ نے جو بھی کیا ہے وہ تو ایک وشواس میں فیملی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہماری پتنی ہم پر نیر بھر ہے اور اس کو دیں گے فیملی اس کو تھوڑے معلوم تھا کہ ہم اگر کریں گے تو یہ ہماری جو پتنی ہے یہ ہمارے سہید ہونے کے ہمارے بیرگتی پرابت ہونے کے اتنے دینوں بعد سب کچھ لے کے چلی جائے گی اور وہ ہمارے پیتا کو چھونے بھی نہیں دے گی لیکن میں افدیر جی ایک اور چیز بتا دوں ایک اور اس میں خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو آرمی فنڈ ہے یہ سورسز دوارہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کنفرمڈ ہے لیکن جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہی کہ جو آرمی فنڈ ہے پریم کمار جی اس میں 50-50% جو آرمی فنڈ ہے وہ پیسہ ملنا ہے وہ تو میں ایک دو لائن اور بول دو پریمی جائے دیکھو مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے نیم بناتے سمجھ بھارت کے پاریوارک ملیوں کی پرم پراؤں کا دھیان رکھ کے نیم بنایا جائے ہمارے دیس میں ایسے نیم بنے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں میں 20 نیم بنا سکتا ہوں میری پتنی کی مرتو 2003 میں ہو گئی اور مجھے معابنہ نہیں دیا اس کے اس کے اس میں کہ اس میں پتی کو دینے کا پروفیجن نہیں ہے اگر آپ کی مرتو ہوئی ہوتی تو پتنی کو مل جاتی تو ایسے انیک نیم ہے لیکن اس معاملے میں یہ ہمیشہ ہوتا انہوں نے ایسے اسو اٹھا دیا ہے لگاتار ایسے اسو بنا رہے ہیں بہو کی پریباسہ کیا ہوگی یہ بھی تیہ ہونا چاہیے اگر یہ ہے کہ بھائی اگر وہ بہو کے پاس پیسے ہیں تو کیا وہ بہو میں سرکاری مشینری کا تو مجھے کوئی رول نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے تو وہی کیا ہوگا جس طرح سے پہلے سے کیاپٹین انچومان نے تائے کر آہا ہوگا میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی اپنی منشہ سے جو تیار کرتا ہے کیونکہ ایک بقاعدہ فارم بھرائی جاتا ہے کیاپٹین کرنل چینیندر سنگھ بہتر بتائیں گے ایک فارم بھرائی جاتا ہے جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بعد کس کو اپنا جو